اسلام علیکم ناظرین امران یاکوب خان صاحب اور فیصلت چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش حامدید ہو ناظرین اکسان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب حیران کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اکثر ہی وہ اپنے انیوزول فیصلوں سے سب کو حیران کر دیتے ہیں اکثر ہی مخالفین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ یہ سوچ نہیں رہے تھے جو انہوں نے کر دیا اور خاص طور پر اگر سیاست کی بات کی جائے تو روایتی سیاست سے ہٹ کر غیر روایتی فیصلے کرنا اب خان صاحب کا طرح انتیاز بن چکا ہے بھلے آپ ان فیصلوں سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں لیکن بہرحالی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب بہت ہی غیر معمولی فیصلے کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتے اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب کوئی ریاکٹیو سیاست نہیں کرتے بلکہ انیشیٹیو لیتے ہیں وہ ہمیشہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے کیا کیا اس کے جواب میں انہیں کیا کرنا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور پھر مخالف یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خان نے یہ کر دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ سیاست سے ان کی لاکھ اختلاف کریں لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اب خان صاحب اس سیاست کی ایک واضح حقیقت ہے اور اس وقت پاکستان کی سیاست ان کے گرد بھوم رہی ہے ان کے فیصلوں کے گرد بھوم رہی ہے آج بھی خان صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس کا بہت دنوں سے اعلان بھی وہ کر رہے تھے انتظار بھی تھا کیا تاریخ ہوگی 23 دسمبر انہوں نے وہ تاریخ دیئے کہ جب پنجاب اور کے پی اسیمینہ ڈیزولف ہونے جا رہی ہیں تو کیا اس سے ان کا جو مین اوبجیکٹیو ہے یعنی جنرل انتخابات وہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں حکومت ابھی جو یہ کچھ دن باقی ہیں اس میں دوبارہ سے کیا مزاکرات کا ایک اور راؤنڈ کرے گی ان کے ساتھ کسی حوالے سے انہیں پیچھے کیا جا سکے گا ان فیصلوں کے حوالے سے اس پر بات ہوگی آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں بتائی روداد تو آپ کموں بیش یہی ایکسپیکٹ کرے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سمینہ بلکل میں نے تو کل اس پروگرام میں بتایا تھا کیونکہ خان صاحب نے کل جب ملاقات ہوئی تو یہی بتایا تھا کہ وہ آج اعلان کر دیں گے اور ڈیڑھ دے دیں گے اور یہ بھی میں نے ارز کی تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دسمبر میں ہی ڈیڑھ دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ فروری مارچ میں چلے جائیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر فروری میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر اگست میں خود ہی ختم ہو جائے پھر فرق کیا رہتا ہے اگر اس کو پرولانگ ہی کرنا ہے تو لہذا خان صاحب نے وہی کیا جو کل گفتگو تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس لحاظ سے برا جو ہے نا وہ اس کو آپ ضرور ضرور ڈسکس کریں کہ آج انہوں نے چوزی پرویزلہی صاحب کو اور محمود خان صاحب کو ساتھ بٹھایا اچھا اب دونوں وزراءالہ جب ساتھ ہیں تو ان دونوں وزراءالہ کا بھی دیکھیں یہ ایک بڑا امتحان تھا چلیں محمود خان صاحب کا تو اس لیے کم تھا کہ محمود خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن میں اس سارے فیصلے میں چودری پرویزلہی صاحب کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ چودری پرویزلہی صاحب جو ہیں انہوں نے تمام تر اپنے تحفظات کے باوجود حان کی بات پہ لبیک کا اور انہوں نے خبران حان صاحب نے جس طرح کل کہا تھا کہ جی وہ بے شک چاہتے ہیں کہ سمریہ زیادہ در چلیں لیکن میں جو کہوں گا پرویزلہی صاحب اس پہ عمل کریں گے تو آج انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا حالانکہ کل حالانکہ لیکن جو ان کے ویسے چہرے کے تاثرات ہیں جو باڈی بندج ہے وہ تو ایسا نہیں آپ کو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ایسا تاثر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خوش تو نہیں ہے سمینہ گزارت سن لے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پونے چار سال وزیراعظم رہے ہیں تقریبا تو اپنی حکومت جانے پہ وہ خوش ہیں اقتدار جانے پہ کون خوش ہوتا ہے آپ ان میں سے کسی کو دس سال کے لیے وزیراعظم یا وزیراعلا بنا دیں تو وہ خوش نہیں ہوگا تو پرویزلہی صاحب تو بچارے ہیں بھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں انہیں تو زیادہ وقت میں نہیں ملے وہ لکٹری کا نشان میں آتے ہیں میری گزارت سن لے پرویزلہی صاحب ہمارے واقفہ نے آل کے مطابق کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی اہم ملاقات تھی اور اس ملاقات میں بڑی باتیں ہوئیں اور پرویزلہی صاحب کو جب کسی نے یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ اسمبلیہ نہ توڑیں تو انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے میں آپ کی بات تو رہاں نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں ہان کو چھوڑ دیں کے ساتھ ہی سیاست بھی چھوڑ دوں اور میں سیاست نہیں کرتا سیاست چھوڑ دیتا ہوں لیکن اب میں اس پوزیشن پر چھوڑی سکتا دیکھیں یہ مونسلہی اور پرویزلہی صاحب کا ایک آپ ضرور ان کی سیاست سے یا ان کی کسی بات سے آپ کو ایک ہزار ایک اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ سیاسی طور پر بھی ان کے حق میں یہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی بھی اگلی سیاست انہیں بھی کریڈٹ ملا چاہی سیز کا بلکل ٹھیک ہے بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے عمران خان صاحب پہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا سا دکھانا بھی چاہتی ہوں جو عمران صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ چودری پرویزلہی صاحب نے دل کا مزارہ کیا ہے بڑے زرف کا بھی وفادداری نبھائی ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد جب یہاں سے زمان پارک سے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کیا گفتگو کی ان کی باڈی لینگویج کیا تھی وہ کتنے مطمئن یا خوش ہیں آئیے ذرا دیکھنا میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور الحمدللہ بلکل سب مطمئن ہیں تو یہاں پر وہ مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ چودری صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پرویز علائی صاحب اور مونس علائی صاحب اور حسین علائی صاحب انہوں نے ایک اپنی جو ان کے بارے میں ایک پرسپشن کریشن کریٹ ہوئی جو پیچھے پی ڈی ایم والوں نے کی اور بڑی حرزر صلائی کی آج انہوں نے وہ کریکٹر شو کی اور میں آج یہ بھی مجھے کہنے میں آر نہیں ہے کہ آج چودری پرویز علائی اور ان کے خاندان نے عزت کمائی ہے اور پاکستان کی جو سیسی ہلکے ہیں ان میں ایک ان کا تقریم آئی ہے دیکھیں اقتدار آنے جانے والی چیز ہوتی ہے کوئی بھی شکس آتا ہے اقتدار ایک دن چلا جاتا ہے لیکن ہران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے فیصلے نے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چودری پرویز علائی صاحب کی مونس علائی صاحب اور حسین علائی اور ان کے اس خاندان کے عزت میں تقریم میں اضافہ ہوا جو بالکل کل جب یہ ملاقاتیں ہوئیں اس میں کچھ ایسی بھی اشاری دیئے گئے کہ شاید ایک ٹف ٹائم آنے والا ہے تو ایک یہ جو پولیٹیشن ہوتا ہے جب الیکشنز میں جاتے ہیں تو آپ سمجھئے جیسے پرانے زمانے میں کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تو یہ الیکشن جو ہے یہ ہر جو ہلکے کا سیاستدان ہے اس کو بھی اس طرح سے لیتا ہے آج میں جو آپ نے بہت شاندار انٹرو دیا ہے بس سے جو غیر روایتی سیاست ہے عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران جاکوب صاحب کہ انہوں نے غیر روایتی سیاست کا طرح جو ہے وہ پاکستان میں آغاز کیا ہے اور ابھی تک ان کے مخالفین جو ہیں وہ روایتی ہتھکنڈوں سے یا روایتی طریقوں سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جو کہ ان کی غیر روایتی طریقہ کار کا توڑ کر سکے یعنی پنجاب میں یا جو ایک بک کی پولیٹکس جیسے ہم کہتے ہیں اس میں تو یہ ذکر نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی جو ہے پنجاب کہتے ہیں اپنی حکومت ختم کرے حکومت کو ختم کرے سر حکومت کی بات ہے کوئی اپنی کرسی چھوڑتا ہے کرسی نہیں چھوڑتا یہاں پہ تو پوسٹنگ ٹرانسپر کے اوپر لوگ جو حجر کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے لیکن یہ ایک جو غیر روایتی طریقہ کار ہے یہ پی ڈی ایم کو آپ دیکھئے پی ڈی ایم کا جو رسپونس ہے وہ بڑا ہوپلیس رسپونس تھا میں لخواست کرو ہیں وہ دیکھ رہا تھا رہا مریم اورنگزیب ہیں ان کے جو ریاکشنز ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہیں وہ ایسے لگ رہا جیسے ہارے ہوئے لشکر کی یا ہارے ہوئے انہوں نے بات کی ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ٹھیک ہے یہ توڑے ہم الیکشن میں جائیں گے ہم جا کے اپنے لوگ سے منڈیٹ کریں گے انہوں نے اس کے اوپر تشنع کیا ہے تنقید کی ہے اس فیصلے کے اوپر نہیں لیکن مریم صاحبہ تو ابھی تک عمران صاحب وہ یہ کہہ رہی تھی میں آپ سے بھی اس پر کومنٹ لیتی ہوں جو صاحب لیکن مریم صاحبہ تو ابھی تک شاید شک کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ یہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسیمیلیاں توڑنے کے لئے تاریخ نہیں دینی پڑتی حوصلہ کرنا پڑتا ہے تو آپ میں ابھی تک حوصلہ ہی نہیں ہے آپ نے پھر جاگے تاریخ ہو دیا اس میں نے دیکھیں تاریخ جو عمران خان صاحب نے دی ہے نا اس میں دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں قریبی علکے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تاریخ سمجھے کہ ایک آخری موقع دیا ہے ان لوگوں کو ان قوتوں کو ان اداروں کو کہ جو عمران خان کے نزدیک اپنا کوئی کردار ادا کر کے کوئی صورتحال کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں انہوں نے ایک ہفتہ یہ دیا ہے پہلے وہ ٹائم دیتے رہے ہیں تو اس کے بعد آج انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دیا ہے کہ جناب آپ کے پاس اب آج کے بعد آخری ایک ہفتہ ہے اگر تو آپ واقعی سنسیر ہیں اگر آپ واقعی سیریسلی اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ تائیستہ کر دیں موقع صاحب تو کہتے تھے میں نے کب کہا کہ ان کو دی ہے یہ تو آپ سمجھ رہی ہیں میں نے کہا ہے میں نے کہا میں نے تو نہ طاقتور علکے کا نہ اسٹیبلشمنٹ کا میں نے دونوں نہیں کہا نام کا وہ صاحب پڑھا ہے جو عمران خان صاحب جن کو بھی کہنا چاہتے ہیں ہو سکتے وہ میاں نواز شریف کو کہ یہ بات باور کروانا چاہتے ہوں کہ آپ کے پاس ایک افتہ ہے ابھی آپ آجیں میرے ساتھ انہوں نے کہا نا کہ محمود کو اس لنکا نہیں بننے دینے چاہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے انہوں نے کل بھی کل بھی یہ بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کے جو مذاکرات ہیں آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں وہ کامیاب بھی ہے یا ناکامی ہیں انہوں نے کہا ایجنڈہ ہی صرف ایک ہے الیکشن اگر وہ الیکشن پر راضی ہو جاتے ہیں تو مذاکرات کامیاب ہیں حکومتی ریاکشن بھی لیتے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رانوما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈیبیٹیز نہیں رہ چکے ہیں ان سے ہی ذرا جانتے ہیں کہ وہ اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ان کے پاس options ہیں شکریہ بہت کنڈی صاحب آپ کا اپنے وقت دیا thank you so much لیکن سب سے پہلے جو خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے 23 دسمبر کو دو اسیمبلی اسکیپی اور پنجاب ڈیزولف ہونے جا رہی ہیں تو آپ کی حکومت آپ کے ایلائز کی حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے آپ لوگ یہ ڈیزولیشن ہونے دیں گے یا کوئی آئینی option استعمال کر کے سے روکیں گے بس پر ایرمان دریم دیکھیں عمران نے آج اسیمبلیاں کا اپنے تعلیل کرنے کا اعلان کیا جمعے کو آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کو اسے کیا اکشت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلکل اتیادی جمعوں کی جو ہے بلکل میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں فیصلہ ہوگا اور ہم آئین اور قانون کے مطابق دیں گے ہم نے کبھی بھی آئین اور قانون سے جو ہے سائیڈ پر رہ کے آئین اور قانون سے جو ہے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے آئین جو چیز کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس میں ری الیکشن ہونا ہے اور عمران اگر تیار ہے دوسرہ اسیمبلی کے الیکشن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بس پارٹی بلکل تیار ہے ہمارے ورکر تیار ہے ہمارے جیلیشپ تیار ہے ہم دوسرہ سبو میں لیشن جانے کے لیے بلکل تیار ہیں عمران صاحب بھی تیاری کریں اور ہم بھی تیار ہیں دوسرہ سبو میں لیشن کریں لیکن گونٹس صاحب آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے میجر اس لحاظ سے کہ ایک ظاہر ہے صوبے کی جو حکومت ہے وہ آپ لوگ کے پاس بیس انڈ اسیمبلی آپ لوگوں کی ظاہر ہے اس پر چلے گی تو کیا آپ لوگ بھی اس چیز کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی سارے ملک میں الیکشن ہو اور ساری اسیمبلی جو صوبائی اسیمبلی ہیں ان میں ایک ساتھ ہی الیکشن ہو تاکہ یہ جو بار بار کی ایک پریکٹس ہے یہ بھی اور پھر جو اس پر ظاہر ہے آپ لوگ کے پلٹیکلی بھی اس میں بہت سار سٹیکس ہیں تو اس چیز کو اس پر سوچا جا سکتا ہے دیکھیں ہم نے بالکل سوچا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے لیکن دو اوپر دوزا تیس میں ہوں گے اگر عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ جلدی الیکشن کرنا چاہتے ہیں دو صوبوں میں تو ہم ان کی پائش پورے کر دیں گے کہ دو صوبوں میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑی جلدی ہے پنجاب میں خیبر حضور خان میں تو ان کی پائش ہم پورے کر لیں گے ورنہ آئین اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ سوبر دوزا تیس میں الیکشن ہے ہم دوزا تیس میں باقی الیکشن کریں گے اور باقی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب دو صوبوں کی تقریہ کریں اور ہم بھی تیار ہیں اچھا کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی تاثر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک ہفتے میں کوئی مذاکرات ہو جائیں اور امی کے بلی اس کا کوئی حال نکل آئے تو ایسے صورت میں حکومت پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی اس طرف جانے کو تیار ہیں دیکھیں عمران خان صاحب تو پہلے بھی جب انہوں نے جو فرلان مارشیہ تھا گجرہوالہ میں ایک ہفتہ قیام کیا اور اسی تظار میں تھے کہ مارشی میں گجرہوالہ میں ایک ٹیلی فون کال لیتی شاید مجھے بھی کوئی کال آجائے اور پورا ہفتہ کو جناوالہ میں گھومتے رہے ہمارے ایک بلکل باک آف ہے کہ الیکشن ان ٹائم ہوگا اور اکتوبر میں ہوگا باقی تو ہمیشہ وہ اسی چیز میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بلایا ہے مجھ سے مذاکرات پہ رہے میری بات مانے کیوں اس کی بات مانی جائے ہر وقت کیوں اس کی بات مانی جائے یہ اپنے آپ کو ایک زیدی بچہ بانا ہے کہ میری بات مانو میں تو ٹھیک ادروائز میں نہیں چلوں گا ان کی خواہش ہے اسمبلیو گیلیشن کی بہتکل اپنی خواہش پوری کریں ہم ان کی خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں اور ہم تو اتیادی جماعتوں میں یہی مشورہ دیں گے کہ پانڈاو اور کیپی گیلیشن کرا لیں تاکہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کی خواہش پوری وجہے آنشاء کنڈی صاحب یہ فیصل چودی بات کروں کل آپ کے سابق کلیگ جو مصطفی نواز گوکر صاحب نے انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا اپنے انٹرویوز میں اور انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو بھی خیر آباد کہا ان کی وجوہات اپنی ہیں لیکن کیا سیاسی طور پر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو خاص کر پا مہل کی میشی حالت ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سارے معاملات تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وہ پی ڈی ایم نے اپنے ذمہ لے لئے اور ابھی ان کو نکلنے کا راستہ نہیں آرہا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ نئے الیکشن ہی حال ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے لیکن فیل صاحب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ نواز فوکر ساتھ میرے کیا تعلقات ہیں میرے ان کے ایک میرے ایک ساتھ ہم نے ایجوگیشن آسل کی میرے بھائیوں کی طرح ہیں ان کے اپنے ایک تجویز ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک پارٹی کی تجویز نہیں ہو سکتی ہے میری بھی ایک تجویز ہو سکتی ہے پارٹی میں ایک تجویز دے سکتا ہوں لیکن جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو متفقہ فیصلہ کرتی ہے یہ تجویز تو آپ دیکھیں کہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے دیکھیں آئے ہم میسا کے معیشت کریں لیکن پی ٹے کی طرف سے اس کی اوپر ٹوٹلی انگارتا ہے کہ ہم آپ کی ساتھات نہیں مرانا چاہتے ہم کی ساتھ بیٹل نہیں چاہتے اب جب یہ بات آگیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اکانومی کے لئے بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر الیکشن میں اس چیز کا حل ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو بھی حکومت آجائے جس کو بھی وورٹل جائے کیا اپوزیشن سے پھر بیٹھنے دیکھیں یہ اپوزیشن اب تو ایک وطیرہ رہ گیا ہے اور وطیرہ بند گیا ہے کہ اب جو اپوزیشن میں آگیا وہ سرگوٹی ہوگا پانچ سار اور لانگ مارچ کرے اپوزیشن کی جو پولٹیکس ہے اس کو پبلک سے رسپونس ملا ہے اور انہوں نے بات میں آکے بائی الیکشنز بھی جیتے ہیں اور جو الیکشن میں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں گھبراتی ہیں تو ارلی الیکشنز جو ہے جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی جو کہ ارٹیمیٹلی لیڈ کر رہی ہے اکنومک انسٹیبلیٹی کو تو آپ کا یہ سوچ کہیں پائی جا رہی ہے پارٹی میں یا پی ڈی ایم میں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی غور کیا جا سکتا ہے خاص کا نواز لیگ کو کیونکہ پنجاب میں تو وہ بڑا سٹیک ہولڈ رہے ہو دیکھیں بائی الیکشن کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معیار نہیں ہے جنرلی الیکشن کا ماضی میں اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اپوزیشنز آری بائی الیکشنز جیت رہی تھی اب جو ہے وہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب آگے ہیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے غلط فیصلے غالبا سمجھتے ہیں یا ہماری کلکولیشن غلط ہی اس کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی جو ہے زنگی الیکشنز جو ہے وہ جیتی ہیں اگر آپ بالکل جمہوریت میں ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں جمہوریت میں عدم اعتماد کی تحرکی بھی ہوتی ہیں جمہوریت میں ملٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں اب اگر آپ اب وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن کے لذیب آگا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اگر خواہش ہے ہم اس خواہش کو میری تجویز ہے پارٹی کا بھی فیصلہ دی ہوا میری تجویز ہے کہ ان کی خواہش پوری ہونی چاہیے کے پی اور پنجاب میں علیشن ہونے چاہیے تاکہ ہماری خان صاحب کی بھی خواہش پوری ہو جائے اور ہماری جو خواہش ہے پارلیمنٹ پانچ سال پورے کرے وہ بھی پورے ہو جائے آپ لوگوں کی خواہشات کے چکر میں ملک کا دیوالیا نہ نکل جائے ہیں تینشن یہ ہے کہ اتنے اقراجات چلی ہے شکریہ آپ کا اور جب آپ ایک بریک لیتے بریک سے باپر فردر جو ہے ڈسکشن کو آگے پڑھائیں گے ہمارے ساتھ لیتے Welcome back ناظرین تو بڑا اہم اعلان ہو چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کے پاس جو کارڈ تھا وہ کھیل چکے ہیں اب انہوں نے بیچ میں ضرور تھوڑے دن کا ٹائم دیا ہے لیکن ان تھوڑے دنوں کے ٹائم کو پی ڈی ایم کیسے یوز کرنے جا رہی ہے کیا وہ ٹاکس کرے گی ہے نہیں جو ابھی تک کے سامنے آپ نے دیکھے ہیں اس ریاکشنز اس میں تو نہیں نظر آ رہا تو کیا پھر کوئی تیسری قوت انہیں ساتھ بٹھائے گی کیا ہوگا اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سا بات کرتے ہیں سبینہ آئندہ پانچھے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والے ہیں سبینہ آئندہ پانچھے دن جو ہے نا بڑے سیاست میں اہم ہے دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا پی ڈی ایم تحریکید میں اعتماد لائے گی یا گورنر راج کا کا جائے گا یہ ساتھ لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس کی طرف شاید ابھی کم لوگوں کا دیان گیا ہے پی ڈی ایم یہ بھی کر سکتی ہے بلکہ چوئی صاحب میری اس بات کے بعد اس پہ قانونی پہلو آپ زیادہ اس پہ سمجھائیے گا کہ اب پنجاب اور خیبن پختون ہا دونوں کی اسمبلی گیاں اگر یہ توڑ دیتے ہیں ان کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر آئینی طور پہ الیکشن کروانا ضروری ہے لیکن مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے اس کے مطابق آپ نے آئینی جو ہیں آپ کی ہلکا بندیاں وہ کروانی ہے ہلکا بندی نئی ہلکا بندیوں کے بغیر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے پھر نئی مردم شماری کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور اگر آپ اس کے بغیر کرواتے ہیں تو وہ غیرہ ہی نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے تو کیا اس پہ بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کو قانونی جانگ شروع کرے گی اور ڈنگر آن کیا جا سکتا ہے یہ معاملہ یہ اس وقت بڑا گور طلب ہے دیکھیں آئین میں جو سنسز ہے جو سنسز ہے جس کو ہم مردم شماری مردم شماری جو کہتا ہے اس میں یہ ایک ڈی لیمیٹیشن جو ایکسسائز ہے وہ ہو چکی ہے اب یہ جو نیا سنسز ہے یہ نیا سنسز تو ڈیجیٹل سنسز ہے جو ڈیجیٹل سنسز ہوگا ہونے کے بعد کمپائل ہوگا کمپائل ہونے کے بعد اس کو کم سے کم اگر بہت جلدی بھی کریں تو یہ سال ڈیجیٹل سال کی ایکسسائز ہے آئین اور قانون میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ نئی حلقہ بندی نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے دیتا ہوں جو لاس سنسز دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہوا تھا پاکستان میں انیس ستانوے کا ہوتا اور انیس ستانوے کے بعد اس ملکل چار الیکشن دو ہزار دو کا الیکشن ہوا دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہوا دو ہزار تیرہ کا الیکشن ہوا دو ہزار اٹھارہ میں جو پریلیمری ریزلٹس ہیں صرف دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کے لیے دو تاہی ایک سریح سے آئین کے آرٹیکل میں یہ امینمنٹ کی گئی آئین کی منشاہ آرٹیکل ففٹی ون کے تحت یہ ہے کہ جو لاس پرسیڈنگ سینسز جو آفیشل پبلیکیشن ہوتی ہے یعنی اس وقت جو پبلیکیشن ہو چکی ہے وہ اس پہ ہونا ہے لاس پرسیڈنگ سینسز جو ہے لاس جو آخری آپ کا مردم شماری ہوگی یا وہ آفیشلی پبلیش ہوتی ہے اس کا گزٹ نوٹیفکیشن ہوتا اور اس سے پہلے پورا لا ہے جس کے جس کے تحت وہ ہوتا ہے وہ جب تک پبلیش نہیں ہوگا تو وہ آپ ہلکا بندیاں نہیں کرتا ہاں ہلکا بندیوں کا الیکشن سے تعلق نہیں ہے الیکشن جو ہے وہ ہو جائے ہلکا بندیاں جیسے دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہو گئے اس کے بعد میں الیکشن پریشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو سینسز کرانا ہے وہ جو ڈیجیٹل وہ جو پسلا ان کا ہے یہ اگر کوئی کرے گا تو میں آپ کو میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ پی ڈی ایم کا جو اگر وہ نو کانفی ڈینس یا اس کو لنگر آن کریں گے تو وہ بھی پی ٹی آئے کے بہت زیادہ فائدہ میں ہیں اور اس کی وجہ آپ لنگر آن کریں گے تو پنجاب کی اکومت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے سیاسی طور پہ آپ جو ہیں مارک آئے گی آپ اگر الیکشن سے خاص کا نواز لیگ جو ہے وہ بھاگے گی تو وہ پٹ جائیں گے لوگ گئیں گے دبی ڈر گئے نہیں لوگ لوگ انہوں نے یہ کہا نا جس کی آپ کو اگر شروع میں یاد ہو تو جب یہ امران خان صاحب نے شبیہ نومبر کو یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی پہلے ان کی قسٹ بھی بتو بدل جاتی ہے ایک منٹ میں ہم ہر حد تک جائیں گے پہلے انہوں نے لوگ جو ہے جو لاس ایم این ایک الیکشن ہوا ہے جو کنٹیسٹ کیے ہیں وہ وہ خوف زدہ ہیں ان کو یہ بات یہ بات امران خان نے زبانے زدہ عام بھی کرا دی اور ان کے لوگوں کو بنا دیا کہ اپنے حد سے زیادہ نہیں سوچتے لہٰذا نواز لیگ کو خاص کر یہ بڑا سوچ سمیٹ کے فیصلہ کرنا پڑے گا الیکشن میں ایک بات ہے سودری صاحب امران صاحب جب یہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ والا کیس چل رہا تھا اور ایک موقع پیسہ لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب نے جب چیف الیکشن کمیشنر کو وہاں پر طلب کیا اور جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی آ تو انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ ہم تو تیار نہیں نہیں ہے الیکشن نہیں اب یہ ہو سکتے تو پھر یہ بھی ایک تو اگر ایسی ہی کوئی دوبارہ سے سچویشن بنتی ہے اور الیکشن کمیشن جیسے کہ خان صاحب اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ تو ان کے ساتھ تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی ہم تیار نہیں ہیں یہ یہ اس پہ میں تھوڑی سے آپ کو clarity دوں یہ بات اس طرح سے نہیں تھی بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت جو ہے جا کی یہ کہا جی کہ چھ ساتھ مہینے میں ہم الیکشن کے لیے کچھ ان کی requirements ہی کے جو ہم نے کرنی ہے جو وغیرہ کے مستعلق اور وہ ایکسرسائز ہو چکی ہے اب آئین میں یہ نوے دن کا پابندی کے article ایک سو بارہ اور دو سو چوبیس کے تحت یا ایک سو تیس سات کے تحت اگر اسمبلی جاتی ہے تو دو سو چوبیس میں یہ پابندی ہے کہ نوے دن کے ساتھ الیکشن جو ہے وہ آپ لازمی کریں گے اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ایک ground ہے الیکشن کمیشن کو گھر پھیجنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ادارے کیا عدالت خالصتاً سیاسی معاملے میں خود کو ڈالنا چاہے گی کیونکہ سیاسی معاملات میں چاہے جتنا بھی آپ اچھا فیصلہ دیں آپ نے اس کی شاخص لانا سپریم کورڈ بگر چاہتے ہیں لیکن اگر وہ کسی ایک کو فائدہ ہو جائے گا تو دوسرا اس کے تنسلی ہے لیکن نہیں آپ ہوا نا ہوا نا جب یہ قاسد سوری صاحب والا ہوا تو انہوں نے جائے گے اور اس کے بعد جب یہ پنجاب صاحب ہی ہوا تو اس کے ساتھ میں سپریم کورڈ میں پی ایم ہاؤس اور پی ایم آفس سے بیٹھ کے پی ٹی ایم نے گھنیا دی سپریم کورڈ کے لیکن جو سب ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہوگا کہ سیاست ہی سیاست کے معاملات میں عدالت اپنے آپ کو ڈالے یا عدالت میں یہ معاملہ ڈسکس ہوں ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور سیاستہ در خود بھی انوارل کر لیتے ہیں لے جاتے ہیں جب وہاں جائے گی تو انہوں نے تو پھر اس کو سڑ رہا ہے انہوں نے دیکھ رہا ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میرا میری یہ راہ ہے کہ مسلم لیگ نون جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ وہ خود بھی اب الیکشن میں جائیں گے کیونکہ انہیں سوٹ انہیں بھی یہ کرتا ہے دیکھیں وہ جتنی دیر بھی الیکشن سے باہر رہیں گے اتنا انہیں بھی نقصان ہے اس لیے اب انہوں نے اچھا یا برا جو بھی فیصلہ یہ گیا کہ جائیں گے صاحب وہاں پہ اچھا چلیے الیکشن کمیشن کی تیاری کے اوپر یا اس کے جو کیا اس کو ڈیلے کرنا ان کے لیے ہو سکتا ہے پوسیب بات ہو رہی ہے تو کمر دلشاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن تو ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کا اس میں آئینی کردار ہو سکتا ہے شکریہ آپ کا بہت کمر دلشاہ صاحب and welcome to the show سب سے پہلے تو سر یہ فرمائی گا کہ اگر خان صاحب یہ اسیمبلیز ڈیزولف کر دیتے ہیں 23 دسمبر کو جیسا کہ انہوں نے آنونسمنٹ کی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے دونوں صوبوں میں الگ سے انتخابات ہو جائیں گے اور باقی صوبوں میں پھر زمنی الیکشنز ہوں گے جیسے کہ ایس پر پی ڈی ایم اس وقت تک کہہ رہی ہے نہیں جی سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ اسیمبلیز صبح پنجاب کی اور خیبر بکنخواہ کی بزار ہو جاتی ہے تحریل ہو جاتی ہے اس کے دو تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ الہشم دوش پاکستان آئین کے آرٹکل دو سو سو بیس کے دہت دنوے دن میں انتخابات کروانے کا قانونی آئینی طور پر پابند ہے وہ تو ان کو لازمی ہے آئین میں نے ایک خبر آئین کی بات ہے آئینی پرویزن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اگر تحریل ہو رہی ہے تو آپ نے ایک سو اسیم امران کے ساتھ سپرم کورٹ پاکستان میں اپیل دہر کر دیتے ہیں کہ جناب کوئی جواز نہیں تھا اسمبلی تحریل ہونے کا صوبہ میں باقیدہ سات مہنے سے پانون سازی ہو رہی ہے اسمبلی کا علاج جاری ہے ڈیویلمنٹ کام بھی ہو رہے ہیں لالاڑرے کے صورتیں ہی بیتر ہیں وفاقی حکومت تو سپائی حکوم کا درمیان کوئی بھادرائی نہیں ہے تو اگر کیا جواز تھا کیا تلائل تھے اس کی بنابراہ انہیں اسمبلی تحریل کا بھی ٹھیک ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو بارہ میں یہ سواب دیتی خیارات ہیں چیز مجھے مجھے کے پاس لیکن اس کے پیچھے بیکگراؤنڈ کیا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ بند نیتی ہے یہ وفاق کی ہے قومت کو انہوں نے انڈر پرشوائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسمبلی تحریل کی ہے تو یہ جب سپرم کورٹ پاکستان میں جب تلائے گا سپرم کورٹ پاکستان کے پاس ٹھیک ہے آئین کے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تیار جائے گی یا غالبا ون ایٹی فور کے تیار تو اس پر ون ایٹی فور کے تیار گئی تو ہو جاتی ہے سپرم کورٹ پاکستان میں بہت بڑے احراب ہیں تو وہ غور خود کریں کہ دیکھیں گے کیا معاملات ہوگی اچھا گورد دلچھاہ سب یہ فرمائیے گا کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو نگران وزیراعلا جو ہے وہ کیسے مقرر اس میں کیا جائے گا اور کتنے دن ویسے تو انہوں نے نوے دن میں اگر الیکشن کروانے ہیں تو فوری طور پر انہیں نگران وزیراعلا جو ہے اس کو لگانا چاہیے ہاں جی برکل وہ آئین کا آٹی سال ایک سو پانچ کے تحت باقیدہ جو ہے وہ اس بار نگران وزیراعلا کی تشکیر دی جائے گی جس میں تین نمائندے ہوں گے لیڈر آف ڈی ہاؤس یعنی پرویزائی کی طرف سے اور تین ہوں گے لیڈر آف ڈی اپوزیشن کی طرف سے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا اگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر یہ سوئی طور پر اڑتالیس گھنٹے گے اندر اندر یہ سال ایکشن کمیشن پاکستان کے پاس رہے گا سال ایکشن کمیشن پاکستان چھے عمری دواروں میں سے چھے دو ناؤزم کیے جائیں گے ان میں سے کسی ایک وہ وزیسان کا مستقرر کرنے کے اثر ایکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے اچھا گمہ دلشاہ صاحب کیا یہ ہلکہ بندیاں کا معاملہ یا مردم شماری کا ایشو بنا کر ایکشن کمیشن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ابھی تیاری نہیں ہے پوری اور ہم ایکشن نہیں کروا سکتے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ایکشن کمیشن پاکستان سے ٹھیک نہیں بنے گا وہ تو ٹھیک ہے ان کے پاس ایکشن کمیشن پاکستان کہ وہ جون دوہزار اٹھارہ میں جو مردم شماری کہتا ہے جو ہلکہ بندی ہو گئی تھی ابھی اکتوبر میں بھی ایکشن کمیشن پاکستان ہلکہ بندی مکمل کر لی ہے تمام گزر وڈسکیشن ہو گیا ہے تو ایکشن کمیشن پاکستان دوہزار سترہ کی مردم شماری کی بنیاد جو ہلکہ بندی کروای تھی ابھی پچھلے مہینے دو مہینے پہلے اسی کی بنیاد پر دخابات کروانے کا مجال ہے لیکن اپوزیشن یا وفاقی حکومت جو ہے وہ سپرون کورڈ پاکستان میں جا سکتی ہے کہ جناب مشترکہ مفادات بہترین میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب نئے انتخابات کروائے جائیں گے تو نئی مردم شماری کے پیت ہوں گے تو ابھی مردم شماری کا نوڈسکیشن نہیں ہوا ہے ابھی کام شروع ہے تو اس کو افیل حال یہ انتخابات کو روپ دیا جائے مشترکہ مفادات بہترین کے پیشری میں پیوڑ دلشاد صاحب کیا سپریم کورٹ میں جب اگر یہ مفروضہ کی بنیاد پر زیارہ بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ ایسی کسی پیٹیشن یا کوئی بھی کورٹ ایسی پیٹیشن کو انٹرٹین کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے سیاسی سوالات میں یا سیاسی معاملات میں خود کو انوالل کرنے سے اعتراض بھی کر سکتی ہے یہ بھی ممکنات میں سے ہے نا ممکنات نہیں ہے ہماری سپریم کورٹ پاکستان نے آئین پی انٹرپیٹیشن کرنی ہوتی ہے مفادات کو دیکھا جاتا ہے ملک وفادات کو بھی دیکھا جاتا ہے سٹیٹ کے رات بھی دیکھے جاتے ہیں آپ دیکھیں جب یہ حمدہ شہمال کو جب چیم ملٹ سے بن گیا تھا وہ سپروں کو اور نے مداخل کی آز کو دونس کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے نہیں ساں میں کریکٹ کر دوں آز کو نہیں تھا وہ پرویز علائی سب کی پتیشن تھی آز کو نہیں تھا پرویز علائی آپ یہ لیڈر آب دی آپ پوزیشن کی طرح سے سپا جائے گا وہ تو جا رہے انہوں نے ایک آئین کی جو تشریف ہوسکتا ہے لیکن اکاونٹ نہیں کیا جگتا یہ بھی تو آئین کی خلاف رضی کی رہا ہے آئین کی آئین کی خلاف رضی کی رہا ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمر صاحب کا سمیتے پی ڈی ایم کا جو اب کیونکہ ہمیشہ سے جو پیچھے نظر یہ آرہا ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی حکمت عملی نہیں ہے وفاقی حکومت میں پیپس بارٹی اور جی جو آئے کی مرہونیں منت ہیں یہاں پہ وہ پہلے پرویزر آئی صاحب پہ تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ وہ شاید یہ نہ توڑیں اب وہ عدالتوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا شاید ان کی اپنی جو پولٹیکل نہیں لیکنی تو کمر دنشان صاحب کی رائے ہے نا اس سے ہم یہ کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں بڑے کوئر صاحب سے بہت آئے نہیں نہیں دیکھیں چوئی صاحب بات یہ کہ ولدنشان صاحب نے یہ کیا رہے یہ معاملہ جا سکتا یہ اپر چونے کی ہے یہ راستہ ہے یہ ہو سکتا ہے سرد کسی کو عدالت میں جانے سے طرق نہیں جا سکتا لیکن فیصل چودھے صاحب میرے نزدیک سمینہ جو اہم بات ہے یہ تو قانونی مادر سیاسی فیصل میرے بات میرے نزدیک یہ ہے جو میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے being a student of politics کہ اس وقت جتنی آپس میں ان کی محاضرائی ہو چکی ہے اگر پرویز علیہ صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب دونوں کسی ایک بندے پر متفق نہیں ہوتے تو تین نام ادھر سے آگے تین نام ادھر سے آگے اس کے بعد election commission کسی بھی ان چھے میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دے گا اب اگر تو election commission نے اس شخصیت کو بنایا جو لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے تین نام کی ہوگی ہے تو پھر عمران خان صاحب اور ان کے حواری جو ہیں وہ اس پہ اتراز کریں گے کہ election commission تو دیکھیں ہم تو کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے اور انہیں یہ کیا لیکن کیا قانونی طور پر یہ بھی ہے کہ کوئی معاشی امرجنسی یا کسی اور کو بنیاد بنا کے اس کو طویل مدتی اس پہ بھی دسکشن جاری رکھتے ہیں مجھے ایک بریک لینے ہیں پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا دو لخت ہو گیا 71 میں یہ ہی کیا گیا تھا financial emergency لگے گی اور election کے بعد مجیب صاحب کو اور بھٹو صاحب کی جو ہے لڑائی اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر توڑا گیا جس کو بعد میں جو ہے ایک بریک لے لیتے ہیں نے کہا کہ یہ سیاسی سیاسیدانوں کی لڑی نہیں اس میں اس بانے کی establishment نے یہ تجربہ کیا اور پاکستان کو اس کی سیاسی اور کیوہ چکا ہی پاکستان ہے جو باتیں ہیں وہ کرنے کو تو ٹھیک ہیں لیکن اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں آئینی اختیار ہے election commission کا کسی کو اتراز ہو سکتا ہے لیکن آئینی اختیار ہے election commission کا اگر دونوں آپ کسی معاملے پہ نہیں پہنچتے تو ٹین دنوں کے اندر یہ معاملہ ان کے پاس جانا ہے اور انہیں کوئی نا کوئی آدمی اور ایسے بھی جب زمنی election ہوئے تھے تو اس وقت تو وزیراعلا حمزہ شہباز ہی تھے ان کے نیچے ہی election لڑا ہی تھا پیٹی آئی نے تو اینی ویس ابھی اس پر ہم مزید discussion کرتے ہیں ایک بریک لے تنازن بریک سلا پر ساتھ ویلکیم بریک ناظرین اور بات ہو رہی ہے سیاسی حلچل کے حوالے سے اہم فیصلہ ہو چکے اگلے کچھ دن یہ بڑے important ہے اس میں ایک سوال بڑا crucial ہے یہ کہ یہ لوگ تو آپس میں نہیں بیٹھ رہے اور جو بیٹھے بھی تو وہ جو ملاقاتیں ہیں کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچی تو اب eventually کیا وہ لوگ جن کو ہمیشہ سب کہتے ہیں کہ آئینی کردار میں محدود رہے اے political رہے کیا انہی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا چودری صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اب طاقتور حلکوں کو ہی بیچ پچاؤ کرانا پڑے گا کوئی middle way نکالنا پڑے گا نکالنا چاہیے میرا خیال میں کہ جو ideal situation تو یہ ہے کہ جو وہ طاقتور حلکے ہیں وہ اے political ہو جائیں جیسا وہ کہتے ہیں اس پہ سختی سے کار بنگ رہے ہیں اور یہ معاملات سب دانوں پہ چھوڑے ہیں کیا لڑائی زیادہ جو ہے وہ جتنی بھی بڑی دیکھیں politics جو ہے وہ سیاسی لڑائی جو ہے and اس کا election ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی political جو معاملہ ہے اس میں وہ ادارے جو ہیں جو کہ ملک کو سنبھالتے ہیں ملک کی لیے بڑے vital ہوتے ہیں important ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا لا پرواہ ہے یا آپ کو لگتا ہوگا کچھ زیادہ ترسدین لیکن زیادہ ملکی reality بھی تو ہے اس کو بھی تزین میں رکھنا ہوگا دیکھیں political realities میں یہ بات ابھی دیکھیں کل بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں نہیں ہونی چاہیے let politicians decide اور سب کے اوپر سے اسی بات پر عمران صاحب کا بھی ایک reaction اس پر عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے نیوٹرل ہونا چاہیے یا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر تو نیوٹرل ہونا چاہیے لیکن ایک بات کو سمجھے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا ان کو بھی ہدایت لینی چاہیے کہ وہ بھی ان کو بار بار گسیٹیں نا اب خان صاحب کئی دیکھ لیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کو بٹھانے والے پھر دوزار اٹھانہ میں جب آپ نے کو انہوں نے بٹھایا تھا تو اس وقت بھی آپ سوچتے جب تک ہمارے سیاستدان وہ عمران خان صاحب ہوں وہ میاں نواز شریف ہوں وہ آسولی زرداری ہوں کوئی بھی خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے نہیں دکھائیں گے خود یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپس میں مشکل سے مشکل فیصلہ بھی بیٹھ کے خود حال کریں گے اس وقت تک کوئی بھی تیسرا فریق جو ہے وہ باز نہیں آئے گا اگر آپ خود ہر موقع پہ دعوت دیں اور پھر ان کو بعد میں آپ جب آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو کہیں کہ جی آپ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں انٹروین کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس حیث تر ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں چلیں جی وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا ناظرین لیکن ظاہر ہے situation وقت ایسی ہے کہ جس میں روز ہم بدلتی ہوئی چیزیں دیکھتے رہیں گے ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ اس ہفتے تیز رہے گا بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا ultimately ہم کسی ایسی solution پر پہنچیں گے جس سے ملک میں اس تحقام آجائے let's wait for it آج کی پروگرام سے اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکاتوں جتنا خیال لکھی اللہ حافظ